وہ تو خالی ایک عورت ہے حبابہ جس نے مولا علی سے لے کے آٹھوے امام تک آٹھ اماموں کو دیکھا ان کا زمانہ پایا ان سے ملاقات کی صرف ایک عورت ایسی وہ چھتے امام سے بات کر رہی ہوتی وہ چھتے امام سے بات کر رہی ہوتی وہ آٹھوے امام سے بات کر رہی ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ اس نے امام علی کو بھی کوفے کے بازار میں دیکھا اور کیوں دیکھا؟ یعنی کیسے دیکھا؟ یہ جملہ بھی میں بہت پڑھتا رہتا ہوں لے کے ہاں بابا نے جو پہلی بار مولا کو دیکھا اسی کوفے میں پہلی بار یہ خاتون جب کوفے میں آئیں تو مولا کے گھر گئی بیٹیوں نے کہا کہ بابا اس وقت تو کبھی گھر پہ نہیں ہوتے ہیں یہ تو بابا کے بازار کا واقعہ بازار جانے کا موقع ہے میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا بازار پہنچی کوڑے مارے جا رہے ہیں ایک دکاندار کو اور دکان اس کی سیل کروائی جا رہی گھبرا کے اس نے کہا میری غلطی کیا ہے کہا تو ایک ایسے جانور کو بیٹ رہا جو بنی اسرائیل کی قوم تھی اللہ کا عذاب آیا ساری قوم کو اللہ نے مچھلی بنایا بغیر چھلکے گی وہ تو مر گئے یہ ڈاروین کی تھیوری نہیں وہ تو مر گئے یہ ہندووں کے تناسقہ مسئلہ نہیں وہ مر گئے اس شکل میں اللہ نے یہ مچھلی پیدا کیا تاکہ جب اسے دیکھو وہ گناہ یاد آئے دکاندار تو خاموش ہو گئے فرات ابن احنف مولا کے صحابی مولا کا صحابی اسے کہتے جو امام کی کسی بھی بات کو سن کے فوراں اس سے علم لیتا ہے گھبرا کے کہا مولا تو عذاب آیا کیوں کہا وہ اپنی داڑیوں کو شیف کرتے تھے اور منڑواتے تھے داڑی کے حوالے سے مولا کی عدیث کس خاتون نے بیان کی یہ تو ٹھیک آٹھ اماموں تک رہی ہیں چوتھے امام سے جب ملاقات کی تو دو شکایتیں بھی کی انہوں نے ایک تو امامت کا موجزہ مانگ رہی جو مولا علی سے لے یعنی بڑے علی سے درمیانی علی سے لے کے چھوٹے علی تک آٹھوے امام کے زمانے میں انتقال ہوا لیکن چوتھے امام دو شکایتیں بھی ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو یعنی امام حسین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا دو منٹ کا ان کو امام حسین سے کام ہے آقا حسین سے موجزہ لینا ہے امامت کا ہزار مسئلے سننا پڑے مسلسل نشیز جاری ہے اور آقا سجاد کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا امامت کا موجزہ لینا صرف اس لیے آئیں اور امامت کا موجزہ کتنی دیر میں ملتا ہے ایک منٹ میں پچھلے سال میں نے پوری روایت پڑھی ہے کیا موجزہ مولا علی نے ایک پتھر دیا تھا چھوٹا سے عقیق سے تھوڑا بڑا اور اپنی انگوٹی کا نقش اس پہ لگا کے کہا تھا کہ جو بھی میرے بعد امام برحق ہوگا اس کا موجزہ یہی ہوگا کہ میرے اس جو پرنٹ آگیا ہے میری انگوٹی کا ہر امام اپنی انگوٹی کا پرنٹ اس کے اوپر لگا سکے گا اور جو غلط امام ہوگا جھوٹا امام ہوگا وہ ساری کوشش کر کے تھک جائے گا یہ خاص حبابہ کو اجازت دی تو یہ کیا ایک منٹ سے بھی کم کا کام پتھر دیجئے امام اپنے دادا کے پتھر کو چومیں گے انگوٹی رکھتے ہٹا لیں گے آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ امام آیا جس کی ولادت کی کل رات ہے لیکن عقلی اصول شرعی اصول خوشی اور غم کا قرائے تو غم ترجی رکھتا تو ہم ولادت کی محفل کل نہیں پڑھیں گے لیکن جب وہ امام آیا تو ایک وقت میں دو اور لوگوں نے جو انہیں کے بھائی اور بھتیجے ہیں امامت کا دعویٰ کی ہاں بابا صحیح یہ کہا مولاد بس یہ ایک اس پتھل کے موجزہ تو اب یہ چھوٹے امام کے پاس کہیں صرف آدھے منٹ کا کام وہاں بھی آدھا دن ان کا گدر گیا کیوں اس طرح سے امام نماز پڑھ رہے ہیں اب مسلح پہ ہیں زین العابدین ہیں سیدو ساجدین ہیں سجاد ہیں کہ یہ آدھے منٹ کا کام بیٹھی رہی قریب میں کہ اب نماز ختم ہوگی اب نماز ختم ہوگی مگر امام کے ایک نماز ختم نہیں ہوتی کہ اگلی نماز شروع ہو جاتی ہے تک یہ سمجھ گئی کہ اب یہ انتظار کرنا کہ نماز ختم ہو جیسے ہم لوگ ختم ہوئی نماز سجدگاہ کو چوما تذبیر اٹھائی تو موقع ملے گا بات کا نہیں یہ موقع آئے گئی تو پھر انہوں نے دم سے اب امام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں آگے بڑھ کے کہا مولا میں تھک گئی اور اس لیے بھی تھک گئی کہ میں بہت بڑھی ہو گئی آپ کے دادا سے میں نے زیارتیں شروع کی امام نے کہا کیا کہا تم نے بڑھی ہو گئی یہ کہے کہ ایک مرتبہ امام نے نگاہ ڈالی ارے وہ بڑھی عورت یہ ایک بار جو امام نے کہا کیا کہا بڑھی ہو گئی کونسا بڑھا تھا اور اب جو بابا نے دیکھا تو اپنے آپ کو ویسا ہی بھایا جیسے جوانی کے زمانے میں مولا مولا کو جب یہ دیکھا کہ مولا میں نے آپ کے بابا سے بھی آپ کے چچا سے بھی آپ کے دادا سے بھی امامت کا موجزہ لیا تھا کبھی کوئی حاجت پیش نہیں کی تھی اور آپ نے بغیر کہے حاجت پوری کرتی تو ایک اور میری خواہش ہے بڑھا پہ کو جوانی میں بدلو ارے ایک خواہش ہے مولا ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے یہ اسکن ڈیزیز برس یہ ستہے دے کے داگ ہو جاتے ہیں خالی بیماری ہی نہیں ہے کراہیت والی بیماری ہے لوگ قریب بیٹھے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہا مولا یہ بھی ایک مسئلہ اور ہمارے یہاں کہیں سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ دشمن اہل بیت کی پہچان یہ بات الٹی ہے یعنی جو دشمن اہل بیت ہوگا اس کو یہ اللہ اس عذاب میں ڈھالے گا یہ نہیں ہے کہ جس پر یہ امتحان آئے وہ دشمن اہل بیت ہے یہ جملہ تو میں نے ایسے کہہ دیا کہا مولا اس سے بھی میں بہت پریشان ہوں اور امام نے پھر ایک مرکبہ دیکھا کونسا برس کونسی صفحہ دی اب جو اس نے محسوس کی آئینہ نکال کے دیکھا ارے بلکل آسان زڑا سا کوئی نشان بھی نہیں ہے امام نے بیماری کو صحت میں بدلا بڑھاتے کو جوانی میں بدلا کہ یہ دیکھ لو یہ دو پہچان کس کی ہوتی ہے یہ پہچان ہوتی ہے جو جنت میں لے جاتا ہے جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا صحت مند ہوں گے بوڑا نہیں ہوگا جوان ہوں گے تو جو بوڑے مرے ان کو جوان کر کے جنت میں لے جائے جائے گا جو بیمار مرے انہیں صحت مند کر کے جنت میں لے جائے جائے گا تو آنکھیں دیکھو وہ کون ہے جو بیماری کو صحت میں بدلتا ہے بڑھاتے کو جوانی میں بدلتا ہے وہ شیر خدا مشکل کشا کا کتا زین العابدی بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِينَ